راہم صلی اللہ محمد معافی محمد بہر دیگر صلی اللہ راہم صلی اللہ محمد معافی محمد دوبارہ صلی اللہ محمد معافی محمد انشاءاللہ خطبے سے نمہ مجلس سے پہلے اس نیت سے خصوصاً یہ پارچنار ریس مل خان جو مسلسل قتل عام ہو رہا ہے مومنین کا کہ امام زمانہ سے فریاد کریں کہ یہ جلد جلد درشدگر جو ان کا خاتمہ ہو جائے مومنین جو ہیں سکون سے وہاں پر ازاداری کر سکیں خطبہ بعد میں پڑھوں گا اسے ریکارڈ نہ کیجئے گا التجاہ ہے امام زمانہ التجاہ کی طور پر کی گئی دعا کریں پروردگار بھکے امام زمانہ ردی کر سکیں اللہ علیہ وسلم 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 محسوسین طاہرین آغال معصومین اما بعد فقد خال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین سلوات بری محمد جو آج کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بدترین حالات یہ مسلمانوں کے لیے ہیں کہ ہر طرف مسلمان کا خون پانی کی طرح بہ رہا ہے اور مسلمان بھی بدنام ہو رہا ہے مسلمان ہی کا نقصان ہو رہا ہے جان بھی مسلمان کی دباہ ہو رہی ہے اور بدنام بھی مسلمان ہو رہا ہے ایک عالمی سادش ہے خطرناک سادش ہے جیسے آج آپ نے سنا کہ اتنے بہت سارے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ ریرہ اسماعیل خان میں شہید ہو گئے اسی طرح سے کازمین میں کچھ مؤمنین شہید ہو گئے یہ دہشتگردی کا جو نتیجہ ہے اس کا نقصان اہل اسلام کو مل رہا ہے اور فائدہ اسلام کے دشمنوں کو مل رہا ہے ہم اس سب کی اخلاقی شرعی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر ہم کوشش کریں کہ دہشتگردی کو روکا جائے یہ اسلام پر ایک بدنما داغ ہے جو سازش کے دریئے سے لگایا گیا ہے ایک فرقہ ایک شخص سے نہیں روک سکتا بلکہ ہر ایک مسلمان نے کوشش کرنی ہے تاکہ یہ داگ اور دھبا مٹ جائے اور یہ دہشتگردی ختم ہو جائے سربات پری محمد جو علی محمد جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ دہشتگردی کیوں پیدا ہوتی ہے یہ جہالت کی پیداوار ہے تعصب کی پیداوار ہے فرقہ پرستی کی پیداوار ہے اگر جہالت کو ختم کیا جائے تب ہی دہشتگردی ختم ہوتی ہے جہالت عزیدان گرامی جب تک ختم نہیں ہوگی فرقہ پرستی کی لانت جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک مسلمان معاشروں سے یہ دہشتگردی بھی ختم نہیں ہو سکتی سلوات پڑی محمد عالم دشمن کس طرح سے ہمیں پریشان کر رہا ہے عالم اسلام کا دشمن کس طرح سے سازش بنا رہا ہے اسے جاننا بہت ضروری ہے قرآن نے ہمیں خبردار کیا ہے ہر زمانے میں منافق رہے ہیں اور منافقین کبھی تک ختم نہیں ہونے والے ہر زمانے میں تھے رسول خدا کے زمانے میں تھے آج بھی تھے اور سب سے زیادہ نقصان جو اسلام کو پہنچا ہے وہ منافقین سے پہنچا ہے سور منافقون بھی موجود ہے اور آج بھی دشمنان جو ہیں اسلام کے دشمنان منافقین کو یوز کر رہے ہیں اور منافقین ہی کے ذریعے سے یہ فتنے کھڑے کرتے ہیں منافق کا کوئی دین نہیں ہوتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا وہ پیسے کے لیے بگ جاتا ہے اقتدار کے لیے بگ جاتا ہے اسی کی صفت جو ہے منافق ہے اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے اور اگر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو شروع سے دو منافقین جو اسلام کے اندر موجود ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو خود کو کہتے تو بہت مسلمان پکے ہیں بہت نماز تحجد گزار خود کو سمجھتے ہیں اور قرآن کے حافظ سمجھتے ہیں مگر یہ لوگ خارجی ہیں یہ دشمن اہل بیت ہیں دشمن علی ہیں اور یہ منافق ہیں یہ ہمیشہ اسلام میں فتنہ کرتے رہتے ہیں مگر کبھی کوئی خارجی جو ہے خود کو خارجی نہیں کہتا بلکہ یہ ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کے اندر اس لباس میں اہل سنت کا لباس پہن لیتے ہیں مگر یہ سننی نہیں ہوتے یہ خارجی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ایک اور فرقہ جو ہے اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھئے وہ نسیریوں کا فرقہ ہے یہ دوسرا منافق دولہ ہے یہ کیا ہے یہ حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے مولا علیہ السلام نے ہمیں خبردار کیا یہ دونوں اسلام کے دشمن ہیں خارجی بھی اور نسیری بھی اور یہ نسیری جو ہے یہ کہاں آتا ہے یہ شیعت کا لباس پہن کر آ جاتا ہے نسیری کبھی خود کو نسیری نہیں کہلاتا برکہ شیعوں کے لباس میں آ جاتا ہے اور یہی دو بڑے فتنے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں مسلمان مارے جاتے ہیں ہزاروں شیعہ مارے جاتے ہیں ہزاروں سنی مارے جاتے ہیں اور یہ استعمال کن کو کرتے ہیں جو حلا کو استعمال کرتے ہیں کم علم لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جاہلوں کو استعمال کرتے ہیں اور جو ایموشنل لوگ ہوتے ہیں انہیں استعمال کرتے ہیں لہٰذا بہت ضروری ہے بہت ضرورت ہے کہ ہم جہالت کو ختم کریں جہالت کیسے ختم ہوگی دیکھئے بڑی مشکل یہ ہے کہ جب تک انسان کو عبادت کا جو بھی عبادت کرتا ہے اس کے مقصد کا پتہ نہیں ہے عبادت میں کیوں کر رہا ہوں بڑی آسانی سے اسے گمراہ کیا جا سکتا ہے اسے پتہ نہیں کہ یہ میں عبادت کیوں کر رہا ہوں نہ مقصد کا پتہ ہے نہ فلسفے کا پتہ ہے نہ تاریخ کا پتہ ہے ایسا مسلمان بڑی آرام سے اغواہ ہو سکتا ہے یعنی جتنی تیزی سے آپ کہیں جائیں گے اگر آپ کو ذرا سا پھیر دیا جائے منزل سے راستہ مثلا آپ کا جو ڈائریکشن ہے وہ ایس کی طرف آپ کی منزل ہے جو اس شہر پہنچنا چاہتے ہیں لیکن ذرا سا ڈائریکشن کو آپ بدل دیں تو جتنی تیزی سے جائیں گے اتنا منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے بالکل اسی طرح سے ہے جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں اگر آپ کو مقصد کا پتہ نہیں فلسفے کا پتہ نہیں تاریخ کا پتہ نہیں شیطان چاہے انسان کی شکل میں ہو جن کی شکل میں آرام سے آپ کو ٹرن کر دے گا ذرا سا موڑ دے گا اور آپ نے مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے سلوات پڑی محمد وعالی محمد بہت ضروری ہے جو عبادت آپ کرتے ہیں اس کا مقصد پتہ ہونا چاہیے مقصد کیا ہے فلسفی کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے اب جو خارجی ہیں وہ کس طرح سے ڈاؤس پیدا کرتے ہیں کس طرح سے تفرقہ بازی کرتے ہیں کس طرح سے تو مسلمانوں کے درمیان مثلا شیعہ حضرات کے لیے سنی کوئی نہیں کہتا کہ شیعہ کافر ہیں کبھی ذہن میں مطلع آئیے سنی بھی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں ہمیں بھائی سمجھتے ہیں ہم سنیوں کو بھائی سمجھتے ہیں مگر ان کے اندر جو چھپے ہوئے وہ خارجی ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں کیوں شیعہ کافر ہیں اب وہ جھوٹا پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں کہ شیعوں نے کلمہ بدل دیا انہوں نے آدان بدل دیا انہوں نے اکامت بدل دی ہے جب کلمہ بدل دے تو اس کا دین بدل گیا لہذا یہ کافر ہیں یہ واجب القدل ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر برینواش کیا جاتا ہے اس طریقے سے عزیزان اگرامی جب تک جہالت ختم نہیں ہوگی ٹیررزم ختم نہیں ہوگا ٹیررزم ختم نہیں ہوگا اسلام کو واپس عزت نہیں ملے گی عظمت نہیں ملے گی یہ ایک جھوٹ ہے اصل میں ٹیررزم کی بقا جھوٹ پر ہے پروپیگنڈا پر ہے جہالت پر ہے کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ دیکھو یہ علی و علی آزان میں دیتے ہیں انہوں نے آزان بڑھا دی اپنا دین نیا بنا لیا عزیزان اگرامی یاد رکھئے ہم سنی بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں یہ جھوٹ ہے پروپیگنڈا میں کوئی مسلمان نہ آئے کیونکہ ہم نے آزان نہیں بدلائی بلکہ رسول خدا کے زمانے میں بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیئے حدیث اٹھا کر دیکھئے کلمہ میں علی و علی اللہ تھا ہم نے نہیں بنایا بلکہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھئے سور مائدہ اٹھائیے سور مائدہ قرآن کا پانچمہ سورہ ہے اور پچپن اس کی آیت ہے انما ولیکم اللہ اللہ فرماتا ہے میں اللہ تمہارا ولی ہوں ورسول میرا رسول ولی ہے واللزین آمن اللزین یقیمونا الصلاة ویوتونا زکاة وہم راکیون اور وہ صاحبانے صاحبانے ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت رکو میں زکاة دیتے ہوئے نظر آئیں تمام اہل سنت کے مفسرین نے لکھا دور منصور یہ بڑی تفسیر ہے تفسیر کبیر سب سب نے لکھا کہ یہ آیت حضرت علی کی شان میں ہے یعنی سارے اہل سنت کے علماء حضرت علی کو ولی اللہ پر سمجھتے ہیں یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت اور اہل شیعوں کے درمیان سب اہل سنت کے بھائی مولا علی کو ولی سمجھتے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں مگر انہوں نے اپنی ساری کتابوں میں لکھا ہے حدیث پر یہ رسول خدا فرماتے ہیں جس کا میں ولی ہوں اس کے علی ولی ہیں اہل سنت کے سارے مسلمانوں نے یہ حدیث لکھی ہے اور صرف ایک آیت نہیں ہے مولا علی کی ولایت کا اعلان خم غدیر میں ہوا اور یہ بھی آیت قرآن میں موجود ہے سورہ مائدہ سورہ کا نمبر پانچ ہے آیت کی نمبر سکسٹی سیون ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خم غدیر پر سارے حاجی پہنچے تو اعلان ہوا کیوں اعلان ہوا آیت نازل ہوئی یا ایوہا رسول بلگ ما انزل علیکم ربک اے میرے محبوب وہ اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تو آپ نے گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا اب سارے اہل سنت کے مفسرین جو ہیں تفسیر کبیر والے در منصور والے کشاب والے سب جتنے بھی تفسیر ہیں تین سو سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں نے یہی لکھا کہ جب یہ آگت نازل ہوئی رسول خدا نے مولا علی کو بلایا ان کا بادو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا لہذا آپ دیکھ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ خارجیوں کا اکبروپیگنڈا ہے ہم بھی علی کو ولی سمجھتے ہیں اہل سنت کے بھائی بھی علی کو ولی سمجھتے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں وہ کتابوں میں لکھتے ہیں لہذا کوئی اختلاف نہیں ہے اب دوسرا اختلاف کیسے پیدا کیا جاتا ہے یہی خارجی حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب شیعہ جو ہیں کافر ہیں کیوں کافر ہیں اس لیے کہ یہ اعمے معصومین کو اپنے بارہ اماموں کو سمجھتے ہیں کہ یہ شفاعت کر سکتے ہیں جبکہ شفاعت جو ہے صرف خدا کے ہاتھ میں ہے یا نبی کر سکتے ہیں مگر امام شفاعت نہیں کر سکتے لہذا شیعہ کافر ہیں میں نے بہت ساری آیتیں پچھلی مجلس میں بتائی تھی دیکھنا ایک دو تک کی طرح بشارہ کر دوں کہ یہ بھی ایک جوٹا پروپیگنڈا ہے کہ شفاعت صرف انبیاء کر سکتے ہیں اور امام نہیں کر سکتے عزیدان گرامی آپ آیت القرصی سبھی جانتے ہیں آیت القرصی میں یہ آیت ہے منظل لذی یشفہو اندہو اللہ وعزن یہ نہ آگے کوئی نبی کا ذکر ہے نہ پیچھے کسی نبی کا ذکر ہے نہ کسی رسول کا ذکر ہے صاف آیت کہہ رہی ہے کہ جسے اللہ اجازت دے چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو وہ شفاعت کر سکتا ہے سلوات پڑی محمد وعالی محمد اور دوسری آیت سور تاہا قرآن کا سورہ ہے بیس ونمبر ایک سنو آیت ہے یوم ازن لا تنفو شفاعت الا من ازن لہ الرحمن ورزیلہ قولا قیامت کے دن وہ شفاعت کر سکتا ہے کون جس سے اللہ راضی ہو اور جس کو اللہ نے اجازت دی ہو یہاں پر بھی نبی کا نام نہیں رسول کا نام نہیں جس سے بھی اللہ راضی ہو جائے اور جس کو بھی اللہ اجازت دے دے وہ شفاعت کر سکتا ہے لہٰذا یہ بھی جوٹھا پروپیگنڈا ہے برینواش کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہ دیکھو شیعہ کافر ہیں شیعہ کافر ہیں کیونکہ یہ شفاعت کو مانتے ہیں اور جو بھی اہل بیت کی شفاعت کو مانیں وہ کافر ہے قرآن کہہ رہا ہے نبی بھی شفاعت کر سکتے ہیں اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جائے وہ بھی شفاعت کر سکتے ہیں اور جنہیں اللہ اجازت دے دے وہ بھی شفاعت کر سکتے ہیں سلوات پڑی محمد وعالی محمد تیسری تحمد لگا کے اور بچوں کو برینواش کیا جاتا ہے مدرسوں میں گمراہ کیا جاتا ہے یہ سب خارجیوں کے مدارس ہیں نہ کہ سنیوں کے ہمارے سنی ہمارے بھائی ہیں ان کا قیدہ ہمارا قیدہ ایک ہے مگر یہ اسی لباس میں چھپے ہوئے رہتے ہیں عزید آنگرامی کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں کیوں شیعہ کافر ہیں کہ یا علی مدد کہتے ہیں بلکہ اب آپ دیکھیں یا علی مدد کی بات ہے کتنے اہل سنت کے بھائی ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں کتنے ان کے علماء ہیں جو یا علی مدد کہتے ہیں مگر یہ ایک فرقہ ہے سے ثابت ہے آپ سورہ نمل اٹھا کر دیکھئے ستائیسویں سورہ ہے قرآن مجید کا ستائیسویں سورہ ٹونٹی سیون سورہ کا نمبر سورہ نمل ہے حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں کہہ رہے ایکم یعتینی بے ارشحہ کون ہے جو میری مدد کرے تخت بلکیش لے کر آئے اللہ کے نبی تھے نا طاقت تھی خود کیوں نہیں لے کر آئے دوسروں سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں تو پتا یہ چلا کہ دوسروں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے اللہ کے ولی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے تو عاصف بن برخیہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے میں تلخ بلکیش میں وہ تخت جو ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا عزیز آنگرامی اب آپ نے دیکھا اللہ کے نبی ہیں مگر ولی خدا سے مدد مانگ رہے ہیں اور ولی خدا آنکھ جھپکنے میں تخت بلکیش لے کر آگئے سلوات پڑی محمد وعالی محمد لہذا یہ بھی برین واش کیا جاتا ہے تاکہ تفرق بازی ہو تاکہ نفرت ہو مسلمان لڑے اور فائدہ کس کا ہو اسلام کے دشمنوں کا یا علی مدد قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے میں ایک اشارہ کر دوں جنگ احد کا واقعہ مدارج النبو احل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے اور اسی طرح سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جب رسول خدا کو کافر قتل کرنا چاہتے تھے تو اس وقت رسول خدا نے کیا فرمایا فرمایا یا علی مرا از ان جماعت نگہدار حق نصرت بجا آور کے وقت نصرت تست کیونکہ یہ فارسی زبان میں کتاب لکھی گئی ہے لکھا کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا اے علی مجھے کافروں کی جماعت سے بچا اور آج مدد کا حق ادا کر دے کہ مدد کی ضرورت ہے تین جملے ہیں نا اسے مختصر کہیں تو رسول خدا نے یہی تو کہا کہ یا علی مدد سلوات پڑے محمدی وآل محمد حضرت فرمایا آپ نے یہ سارے الزامات ہیں شیعت پر شیعہ کے خلاف ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے تاکہ دو مسلمانوں کے بڑے فرقوں میں نفرت کی دہلید منفرت کی ایک آگ پھیلا دی جائے عزیدان گرامی ہم سب مسلمان ہیں ہم سب کا عقیدہ ایک ہے مگر یہ منافقین ہیں جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں اور پھر چوتھا الزام شیعت پر کیا ہے کہ شیعہ جو ہیں اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں ازواج رسول کا احترام نہیں کرتے انہیں گالیاں دیتے ہیں عزیدان گرامی قرآن کے خلاف کس طرح کوئی شیعہ کر سکتا ہے گالی دینا کافر کو بھی حرام مسلمان کو کیسے گالی دے سکتے ہیں کافر کو بھی گالی دینا حرام ہے اور ازواج رسول کا احترام مولا علی نے کیا آپ دیکھئے حضرت آشا جنگ میں آئیں مگر اس کے بعد مولا علی احترام کے ساتھ ہجاب کے ساتھ پردے کے ساتھ یعنی تمام وہ عورتیں تھی جنہوں نے مردان لباس پہن رکھا تھا انہیں واپس حفاظت سے پہنچایا حضرت آشا نے کہا حضرت علی نے بہت اچھا کیا مگر ایک بات اچھی نہیں کی کہا وہ کیا کہ آپ لوگ نام حرم ہیں سب نے ٹوپیاں اتاری کہا ہم سب عورتیں ہیں اس طرح سے حضرت علی نے حرم رسول کا خیال رکھا تو کیسے کوئی شیعہ ہو سکتا ہے جو عزدواج رسول کی توہین کرے عزیدان گرامی یہاں بھی خبردار رہنے کی ضرورت ہے یہاں ہمارے اندر جو نسیری ہیں وہ عزدواج رسول کی توہین کرتے ہیں مگر شیعہ کبھی بھی توہین نہیں کر سکتا مگر ہمیں بھی پہچاننا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارے اندر چھپ جاتے ہیں اور اصحاب رسول کسی بھی اصحاب رسول جو رسول خدا کے وہ سچے صحابی جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اپنے مالوں کو قربان کر دیا اپنے بچوں کو قربان کر دیا ایک ایک شیعہ شیعہ ایک ایک شیعہ بچہ ان کے قدموں پر خربان ہونے کے لیے تیار ہے ان کے قدموں کی خاک اپنے آنکھ پر رکھنے کے لیے تیار ہے لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سارے اصحاب برابر نہیں ہیں اور کچھ کے درجات بلند ہیں کچھ کے کم ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی دربار میں سارے مومن نہیں ہیں اگر سارے مومن ہوتے تو سور منافقون نازل نہ ہوتا صلوات پڑی محمد و آل محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ رسالہ اللہ رسول اللہ اللہ حیدی اللہ علیہ وسلم ایک جوٹا الزام ہے کیوں قرآن کے خلاف ہے ہم کسی کو کیسے گالی دے سکتے ہیں خدا قرآن میں کہتا ہے کسی کے جوٹے خدا کو برا بھلا مت کہو ورنہ کوہی تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہے گا وہ شیعہ نہیں ہوگا وہ نسیری ہوگا کیونکہ قرآن کے خلاف جو کبھی شیعہ نہیں کر سکتا لہذا خبردار رہیے مسلمانوں کے درمیان یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے ان کے ہاں کچھ منافق خارجی گسے ہوئے ہیں اور شیعہوں کے اندر کچھ منافق نسیری گسے ہوئے ہیں شیعہ کبھی بھی کسی کے رہبر کسی کے امام کو گالی نہیں دے سکتا کیونکہ قرآن نے منع کیا ہے اگر تم نے کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی دی تمہارے سچے خدا کو کوئی گالی دے گا اور ہم امام جعفر سعید علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور امام جعفر سعید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار اگر تم نے کسی کے بھی امام کو گالی دی اور اس نے پلٹ کر امام علی کو گالی دی تو مجرم تم ہو گناہگار تم ہو شیعہ کبھی بھی امام کی بات کو رد نہیں کر سکتا کیونکہ اگر امام کی بات کو رد کیا تو شیعہ نہیں ہے عزید آنگرامی لہذا یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے یہ شیعہ نہیں ہے بلکہ شیعوں کے اندر ممکن ہے چند نسہری گھوس آتے ہیں اور وہ خود کو ظاہر ہونے نہیں دیتے لہذا ہم اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی شیعہ کوئی شیعہ مذہب والا جو ہے اسحاقی توہین کرنا پسند نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے عزید آنگرامی اور ہم پر تحمد کیا ہے کہتے ہیں شیعہ جو ہیں وہ حضرت علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں اس لیے کافر ہیں نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں عزید آنگرامی یاد رکھیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کے سردار نبی ہیں اور مولا علی کہتے ہیں کہ میں سرکار محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام کوئی شیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ علی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھیں لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا نہیں اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے دیگر نبی ہیں ان سے حضرت علی افضل ہے اور یہ ہمارا عقیدہ فقط نہیں یہ اہل سنت کے بھائیوں کا عقیدہ ہے یہ قرآن کا عقیدہ ہے قرآن اٹھا کر دیکھئے سورہ آل امران تیسرا سورہ ہے سورہ کا نمبر تین آیت کا نمبر سکسٹی ون یہ آیت کونسی ہے یہ آیت مباحلہ ہے کہ جب مباحلہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ کہ تم سچے ہو یا ہم سچے آؤ میدان میں جھوٹے پر خدا کا عذاب آئے گا تو کیا کہا اللہ نے تم اپنے بیٹوں کو بلاو ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاو ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور پھر جھوٹوں پر خدا کا اداب آئے گا خدا کی لانت آئے گی تمام اہل سنت کے مفسرین سب نے ایک بات لکھی ہے کہ اب نہ آنا کی جگہ پر رسول خدا امام حسن حسن کو لے کر آئے اور نفس کی جگہ پر رسولِ خدا مولا علی کو لے کر آئے اور نسانہ خواتین میں سے رسولِ خدا صرف فاطمہ زہرہ کو لے کر آئے زرہ برابر اختلاف نہیں ہے کہ رسولِ خدا نے مباحلہ میں مولا علی کو اپنا نفس کہا ہے قرآن نے کہا ہے کہ علی نفسِ رسول ہے علی کون ہے نفسِ رسول ہے اور ہمارے رسول کون ہے ہمارے رسول آلمین کے رسول ہیں سارے نبیوں کے سردار نبی ہیں تو جس طرح سے ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہے تو ہمارے نبی کا چہرہ بھی سارے نبیوں سے افضل ہے ہمارے نبی کی آنکھ بھی سارے نبیوں کے آنکھوں سے افضل ہے ہمارے نبی کی زبان بھی سارے نبیوں کی زبان سے افضل ہے ہمارے نبی کا دل بھی سارے نبیوں کے دلوں سے افضل ہے تو اسی طرح سے ہمارے نبی کا نفس بھی سارے نبیوں کے نفسوں سے افضل ہے علی نفسِ رسول ہے سلوات پڑی محمد عالم محمد لہذا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ کافر ہیں انہیں قتل کرو کیونکہ یہ علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں اہل سنت کے لوگ بھی افضل سمجھتے ہیں ابن عربی بہت بڑے عالم ہیں بڑی تفسیر ہیں ان کی صوفیوں کے ولی ہیں صوفیوں کے لیڈر ہیں سو جلدوں میں نے تفسیر لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سر سارے انبیاء ہیں سارے انبیاء کے راد ہیں اور کتنے اولیاء خدا ہیں کتنے اور صوفیاء کرام ہیں جو حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں کیونکہ ایک آیت نہیں بلکہ حدیثیں بہت ساری ہیں آیتیں بہت ساری ہیں مثلا قرآن کے ساتھ حدیث میں ہے رسول خدا نے فرمایا اناب علی من نور واہر مائے اور علی ایک نور سے ہیں اور یہ حدیث امام حنبل نے بھی لکھی ہے مسند احمد حنبل میں لکھی ہے بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہے تذکرت الخواس میں بھی کہ فرمایا کہ میں میرا اور علی کا نور حضرت آدم کی خلقت سے ہزارہ سال پہلے تھا لہذا یہ اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی اور نبی کا نور ایک ہے لہذا یہ انبیاء سے دیگر انبیاء سے افضل ہیں سلوات پڑی محمد و آل محمد دیکھیں یہ صرف پروپیگنڈا جھوٹا پروپیگنڈا ہے اسے ختم کریں کہ ہم سب جتنے بھی شیعہ ہیں ہمارا قیدہ وہی ہے جو ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کا قیدہ ہے نائنٹی پرسینٹ آپ دیکھئے کتابوں میں اگر آپ دیکھیں ہمارے اقاعد ان کے ایک ہیں اچھا ٹین پرسینٹ میں اختلاف ہے لیکن نائنٹی پرسینٹ جو ہے ہمارے ہاں اختلاف نہیں ہے حدیثوں کے دبار سے کتابوں کے دبار سے اب علماء نہ بتائیں وہ اور بات ہے کتاب اور قرآن اور تفسیر میں اقاعد دیکھیں گے تو نائنٹی پرسینٹ ایک آپ کو نظر آئیں گے سلوات پری محمد و آل محمد اور یہ غلط ہے کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے ہم نبی کے سچے صحابیوں کے مسائے پہ روتے ہیں مثلا اہل سنت کے لوگ آتے ہیں جو نے پروپیگنڈا کیا گیا کہ اصحاب کو نہیں مانتے کہ مجلس میں آتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا ہم اصحابے نہیں روتے جتنا شیعہ روتے ہیں ابو ذر غفاری کی بیٹی کا جب مسائے پڑھا جاتا ہے تو ابو ذر غفاری کون ہیں نبی کے صحابی ہے نا تو شیعہ دھاڑے مار مار کے روتے ہیں اور یاد رکھیں یہ بھی غلط پروپیگنڈا ہے کہ اہل سنت کے بھائی امام علی کو نہیں مانتے اہل بیت کو نہیں مانتے ہم نے خود دیکھا ہے کہ مولا علی کے فضائل پڑھنے والے کو کس طرح سے احترام کیا جاتا ہے کوئی شیعر پڑھتا ہے جب مولا علی کے شان میں ربائی پڑھتا ہے مثلا یہیں یکے میں میں نے دیکھا ایک پروگرام کہ جناب جو اہل سنت کے اٹھ اٹھ کے انہیں پچاس پچاس پاؤنڈ دے رہتے سو سو پاؤنڈ دے رہتے محبت علی نہیں ہوتی تو کیسے سو سو پاؤنڈ دےتے اسے ان کے دل میں بھی محبت ہے یہ صرف منافقین نے ہمیں دھور کیا ہے سلوات پڑی محمد وعالی محمد اور عزیدان گرامی منافق سازش کے ذریعے سے سازش کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال رہے ہیں مثلا میں آپ کو بتاؤں برینواش کی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرس میں لے کر یہ خارجی برینواش کرتے ہیں شیعوں کے خلاف یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں سارے پروپے گنڈا کرتے ہیں کہتے ہیں بھی شیعہ کافر ہیں شیعہ روضہ نہیں رکھتے روضے کے منکر ہیں اور جو روضے کا منکر ہو وہ کافر ہے اسے مارنا چاہیے تو یہ ساری دنیا جو روضے نہیں رکھتی تو سب کو مارنا چاہیے اسلام میں زبردستی نہیں ہے اگر مارنا ہوتا تو اللہ ہی مات دیتا سلوات پڑی محمد وعالی محمد یہ جہالت ہے یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ جہالت کا نتیجہ ہے کسی کو بھی اسلام میں مارنے کا حکم نہیں ہے قتل کا حکم نہیں ہے یہ ایک گندی صفت ہے منافقین کی کہ جو ان کی بات نہ مانے جو ان کا کیدے کے خلاف کا اس کو قتل کر دو اس کو مار دو اسلام مارنے کے لیے نہیں آیا محبت کا درس دینے کے لیے آیا آپ بتائیں اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں مانتا اسے چھوڑ دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاقِ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا زبردستی دین میں نہیں ہے قسطاندہ زبردستی نہیں ہے لا اقراح فی الدین مگر یہ جہالت ہے کہ یہ ٹیررزم کہاں سے آئے جہالت سے آئے کہ شیعہ جو روضہ نہیں رکھتے لہذا ان کو وہاں مارنا جو سواب ہے یہ کافر ہیں اور کیا کرتے ہیں ادھر سے نسیری آ جاتے ہیں مثلاً یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ ملتان کے قریب اکیس رمضان کے بہت بڑا جلسہ اور جلوس ہوتا تھا اب ظاہر ہے کہ اس جلسے میں دور دور سے لوگ آتے تھے کئی ازلا کے چار پانچ ازلا کے لوگ آتے اور سفر میں روضہ ہوتے نہیں ہیں اور ادھر کیا سازش کے تحت نسیری شیعوں میں گز گئے انہوں نے سبیل لگا لی پانی کی کسی رمنا بھی کیا کہ بھئی رمضان کا احترام کر حکم ہے کہ آپ روضہ نہ بھی رکھیں تو رمضان میں جاکہ احترام کریں اگر آپ کہیں بھی جا رہے ہیں تو رمضان میں کھائیں پیئے نہیں احترام کریں انہوں نے کیا کیا وہ نسیری اندر گز گئے اور انہوں نے سبیل لگا لی اور جناب نیاز بٹ رہا ہے رمضان دن کبک اور ادھر وہ اپنے مدرسے کے بچوں کو لے کر آئے کہا دیکھو یہ رمضان کا مہینہ یہ شیعہ سارے کافر ہیں دیکھو روٹی بھی کھا رہے ہیں اور پانی بھی پی رہے ہیں ان کو مارنا سواب ہے سلوات پری محمد امان آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس پلان کے ذریعے سے برین واشنگ کی جاتی ہے عزیدان اگرامی لہذا بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہ جہالتیں ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے بعد وہاں دھماکہ ہوا اور کتنے مومن شہید ہو گئے لہذا یہ برین واش کیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ پکڑ کے اور انہیں گمراہ کیا جاتا ہے اور غلط باتیں بتائی جاتی ہیں ہمارا آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمارا آپ کا یہ اصلاً مشن ہونا چاہیے اس جہالت کو مٹائیں ایڈیوکیشن کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان باتوں کے ذریعے سے مجلسوں کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے پریس کے ذریعے سے بتائیے یہ سب جھوٹ ہے یہ سب روپے گنڈا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی روضہ رکھتے ہیں دیکھیں مسلمان کون ہیں صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں صحیح بخاری اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے نبی کا کلمہ پڑھے نماز پڑھے روزہ رکھے اور زکاة دے حج پہ جائے وہ مسلمان ہیں یہ اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب کہتی ہے اور اسی طرح سے کنزل امال ہے دیگر کتابیں ہیں کہ جو اہل لا الہ الا اللہ کہے اسے کافر کہنا سب سے بڑا گناہ ہے سربات پڑے محمد و آل محمد ادس یونٹی کی وجہ سے ایک دوسری کو کافر کافر کہنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کو کتنا لاس ہوا ہے عرب ہار ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا ہے یہ تعصب کی وجہ سے یہ دہشت گردی کی وجہ سے یہ ایکسٹریمزم کی وجہ سے یہ ٹیررزم کی وجہ سے یہ فرقہ پرستی کی وجہ سے اگر سارے مسلمانوں کے دشمن مل کر بھی ہم پر حملہ کرتے اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے جتنا آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے لہٰذا آئیے سب مل کے اس کا مقابلہ کریں اور ان جہالتوں کا جواب دیں ایجوکیشن کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے یہ جھوٹے پروپیگنڈا ختم ہو سکتے ہیں سلوات پڑی محمد وعالی محمد یاد رکھیے کبھی جوش مناج آیا کریں اہل سنت کے بھائی بھی ازادار ہیں ہمارے ساتھ روتے ہیں حتیٰ کہ کتنے پاکستان کے شہروں میں ماتم بھی کرتے ہیں کچھ ماتم نہیں کرتے اب زبردستی نہیں ہے کہ انہیں ہم کہیں ماتم بھی کریں روتے ہیں اکثر جو ہیں مثلا آپ سیون شریف ملتان مٹیاری کتنے شہر ہیں پاکستان میں جہاں سارے اہل سنت کے ساتھ مل کے جلوس نکلتے ہیں بہترین نزاداری ہوتی ہے نظر نیاز بانٹتے ہیں مگر یہ جو ہے خارجی ہیں وہ خارجی کیا ان کا کام ہے فتنہ کرنا وہ کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں بیدتی ہیں کیونکہ یہ روتے ہیں شہید تو زندہ ہوتے ہیں امام حسین شہید ہوگے وہ زندہ ہیں اور زندہ جب زندہ ہیں شہید تو اس میں تو خوشی کرنی چاہیے رونے کی کیا بات ہے لہذا یہ رونہ بیدت ہے یہ رونے والے کافر ہیں یعنی کافر سے تو کم ان کا فتوہ نہیں ہوتا یا کافر یا قتل سلوات پڑی محمد وعالمہ یہ ایکسٹریمزم ہے جو بھی بات یہ کافر ہے جو بھی بات اسے قتل کرتو یہ ایکسٹریمزم ہے یہ جہالت اسے خاتم کرنا ہے عزیزہ نگرامی رونہ سنت نبی ہے سورہ یوسف اٹھا کر دیکھئے حضرت یاقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرے بیٹے زندہ ہے مگر قرآن میں کہہ رہا ہے فَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْخُزْنِ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی آنکھ کی روشنی کم ہو گئی تو پتا یہ چلا کہ زندہ کے لیے رونا بدت نہیں بلکہ نبی کی سنت ہے سلوات پڑی محمد جو آل محمد پھر یہ ہم پر تحمد لگاتے ہیں کشیعہ جو انہیں ماتم کرتے ہیں یہ ماتم کرنا بدتی ہے یہ کافر ہے یہ شرک ہے یہ فلاں ہیں فلاں ہیں عزیزہ نگرامی ماتم بھی قرآن سے ثابت ہے زبردستی نہیں ہے کہ سب لوگ ماتم کریں لیکن اعتراض کرنا غلط ہے ماتم قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے سور زاریات دیکھئے حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے بشارت دی کہ تمہیں بیٹا ہوگا بہت بڑے ہو گئے تھے اتنے میں ان کی بیوی آگئی سارے ترجمے اٹھا کر دیکھ لی شیعہ سنی سب نے یہی ترجمہ کیا کہ پھر پیٹا اس کی بیوی نے اپنے موں کو کہنے لگی میں تو بڑی ہو گئی ہوں اب مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اولاد کیسے ہو سکتی ہے اب دیکھا نبی کی بیوی پیٹ رہی ہے ماتم کر رہی ہے اگر ماتم کرنا گناہ ہوتا تو نبی روک دیتے کیونکہ جو کام نبی کے سامنے ہو نبی نہ روکیں وہ نبی کی سنت بن جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ ماتم کرنا بھی ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے قرآن سے ثابت ہے عزیدانِ گرامی اسی طرح سے صلوات پردے محمد وعال محمد اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد وعال محمد مصند احمد حنبل اہل سنت امام حنبل کی کتاب ہے بہت ساری کتابوں ہیں لیکن یہ سب سے بڑی کتاب بتا رہا ہوں ایک ہی یاد رکھ لیں مصند احمد حنبل امام حنبل کی کتاب ہے حضرت آجہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا کا جب انتقال ہوا تو میری گود میں تھے ان کا سر میری گود میں تھا اور میں نے رسول خدا کا سر جا ہے وہ تکیہ پر رکھا اور میں ماتم کرنے والوں میں شریک ہو گئی اور میں نے اپنا مو پیٹا میں نے اپنا مو پیٹا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں وہ بھی امام حنبل کی کتاب میں ہیں لہذا ماتم کرنا بددت نہیں ہے ماتم کرنے والا کافر نہیں ہے یہ سب تعصب ہے یہ سب فرقہ پرستی ہے صلوات پڑی محمد وعال محمد حضرت آنگرام اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ماتم کرتے ہیں دوسروں سے زبردستی کہا جائے نہیں آپ کا کام ہے بتانا اب ان کی مرضی ہے کہ کریں یا نہیں کریں میں نے ارز کیا اب مثلا کہتے ہیں یہ جلوس نکالتے ہیں شیعہ ڈسٹرپ کرتے ہیں ہماری نماز ہماری مسجدوں سے گزرتے ہیں یہ فتنہ کرتے ہیں عزید آنگرامی جلوس کا مقصد پیغام میں محبت ہوتا ہے میں نے مجلس میں کہا تھا کہ جلوس کا مقصد یہی ہے کہ آپ پیغام دیں کہ امام حسین کتنے مظلوم ہیں کہ اس کے الٹے اثرات ہو رہے ہیں تو آپ ڈائلاؤگ کے ذریعے سے گفتگو کریں نہ کہ زبردستی اصل مقصد تبلیغ جلوس کا سلوات پڑی محمد یو عالم محمد اب یہ ہم پر دوسرا اعتراض ہوتا ہے شیعہ علم بناتے ہیں علم ان کا بت ہے انہیں سجدہ کرتے ہیں یہ تابود بناتے ہیں یہ مشرق ہیں یہ ذلجنہ بناتے ہیں یہ اسے سجدہ کرتے ہیں یہ مشرق ہیں یاد رکھیے کوئی بھی شیعہ علم کو خدا نہیں مانتا کوئی بھی شیعہ سجدہ نہیں کرتا علم کو ممکن ہے کہ کوئی نسیری کرے شیعہ مذہب میں حرام ہے سجدہ صرف خدا کو ہے یہ ہم پر تحمد ہے نہ ہم علم کو سجدہ کرتے ہیں نہ ہم ذلجنہ کو سجدہ کرتے ہیں ہم نہ تابود کو سجدہ کرتے ہیں مگر علم بنانا کوئی ناجائز کام نہیں ہے بدت نہیں ہے رسول خدا نے علم دیا ہے رسول کی سنت ہے خیبر میں کہا کہ کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا محب خدا ہوگا سنتِ رسول ہے رجلن کرار غیر فرار کل اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا یہ اہل سنتی اور شیعہ سب کتابوں میں لکھا ہے جنگِ خیبر جب رسول خدا نے کہا کل اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا محبوب خدا ہوگا محبوب رسول خدا ہوگا تو ہر ایک صحابی کی تمنہ تھی کہ کل علم مجھے مل جائے تو آپ نے دیکھا علم لینا علم بنانا یہ سنتِ رسول ہے اور علم کو ہم بدن نہیں سمجھتے علم کو ہم سجدہ نہیں کرتے اور اسی طرح سے ذلجنہ بنانا کوئی گناہ نہیں ہے یہ شبیح ہے تاکہ غم تازہ ہو جائے کیسے قرآن کی آیت ہے یا نہیں کہ یہ جو تم دمبا دیتے ہو قربانی کا عید زہا کا حج پہ جا کر جو قربانی کا دمبا دیتے ہو یہ کیوں دمبا دیتے ہو یہ اس دمبے کی یاد میں دیتے ہو جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا یہ تم نے دمبا خریدا لیکن جب اس کی نسبت اس دمبے کی طرف ہو گئی تو یہ شاعر اللہ بن گیا اب اس کا احترام کرو تو اسی طرح سے اگر ذلجنہ ہم بناتے ہیں اگر ذلجنہ کی نسبت امام حسین کی طرف چلی گئی تو اس کا احترام ہم کرتے ہیں اس نسبت کی وجہ سے اسی طرح سے تابوت ہم نے بنایا اس کی نسبت ہم نے امام حسین کی طرف دے دی تو احترام ہم کرتے ہیں اس نسبت کی وجہ سے نہ یہ بت ہے نہ یہ ہمارا خدا ہے سربات پڑے محمد جوال محمد مگر خبردار رہیے اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے بنصیری ہو سکتا ہے اور بنصیری کبھی شیعہ کے لباس میں آ جاتے ہیں عزیدان گرامی دنیا کو بتائیے شیعہوں کے ہاں سجدہ صرف خدا کے لیے ہے اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے البتہ تعظیمی سجدہ کی بات ہوتی ہے تو تعظیمی سجدہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے فرشتوں نے اپنی مرضی سے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اللہ نے حکم دیا تو سجدہ کی اصل بات پڑے محمد وعالی محمد اور جو سجدے کی بات کرتے ہیں کہ یاکوب کے بیٹوں نے سجدہ کیا تو وہ جو بیٹے کوئی نیک تھوڑی تھے کہ ہم ان کی سنت کریں وہ خود ظالم تھے ظلمات پڑے محمد وعالی محمد پہر بھی سنت کس کی کی جاتی ہے جو معصوم ہو جو پاک ہو ظالم کی سنت نہیں کی جاتی ظلمات پڑے محمد وعالی محمد لہذا ان اشکالات ان شبہات کا جواب دیجئے جس سے لوگوں کا برین باش ہو رہا ہے ہمارے خلاف بھی عزیدان اگرامی ہے کیونکہ مقصد کو نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے اب یہاں مقصد ہمارا کیا مقصد رونا رولانا ہے ظلجنہ کیوں تاکہ وہ سین یاد آ جائے جب امام حسین کا گھوڑا واپس آیا تھا دردناک واقعہ ہے اب یہی ظلجنہ جو ہے انڈیا میں ہوتا ہے پاکستان میں ایران اراک میں نہیں ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے یاد تعدہ کرنا یہ کوئی یہ نہیں کہ ہم اس کو سجدہ کریں اسی طرح سے تابوت وہاں نہیں نکلتا وہاں لوگ روزے پر جاتے جب روزہ موجود ہو تو تابوت کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم روزے پر نہیں جا سکتے جو دور دور بیٹھے ہیں تو ہم یاد تعدہ کرنے کے لیے کیا کرتے تابوت بناتے ہیں لہذا ہر چیز جو عمل آپ کرتے ہیں اگر مقصد کا پتہ چل جائے فلسفے کا پتہ چل جائے اور تاریخ کا پتہ چل جائے تو کبھی کوئی ظالم کبھی کوئی شیطان اب اہل سنت کے لوگ اعتراض کرتے ہیں شیعہ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں یہ خون نکالتے ہیں اور یہ خودکشی ہے اپنی جان کو نقصان پہنچانا حرام ہے اور یہ خودکشی کرتے لہذا کافر ہیں خودکشی کرنے والا کسی مذہب میں مسلمان نہیں شیعہ کافر ہیں یاد رکھئے زنجیر پہلے سنیے زنجیر جو مارتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے سلوات پڑی محمد والے محمد کسی بھی مذہب کے بارے میں اگر آپ اعتراض کرتے ہیں پہلے ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کرتے کیوں ہیں کیا فلسفہ ہے کیا مقصد ہے کیا تاریخ ہے یاد رکھئے زنجیر جب بھی کوئی مارتا ہے تو مارنے والے کم ہوتے ہیں اور انہیں روکنے والے زیادہ ہوتے ہیں کہ اتنا جوش میں نہ آ جائے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو جائے فوراں پکڑ لیتے ہیں سلوات پڑی محمد والے محمد آج آپ نے دیکھا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنی جان ضائع کرے مگر اس کا پیچھے مقصد ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے عزیز آنگرامی یہ مذہب اہل بیت کا ہمیشہ مظلوم رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں کبھی تبلیغ کا موقع نہیں ملا آج تو ٹی وی کا زمانہ ہے ریڈیو کا زمانہ ہے اب کس طرح سے میڈیا کریئٹ کیا جائے اب یہ زنجیر کی تاریخ کیا ہے زنجیر کا فلسفہ کیا ہے پہلے ازاداری شروع کہاں سے ہوئی پہلے ازاداری ہمارے آئم میں معصومین نے امام جعفر صادق علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ازاداری کا آرڈر یہ دیا کہ جب حاجی حج پر آتے ہیں نا تو ایک گروہ میں شیعہ بیٹھ جائیں اور رونے شروع کریں صرف ماتم نہیں صرف رونا شروع کریں اور مرسیہ پڑھنا شروع کریں حاجی پوچھیں گے کیا ہو گیا تم کیوں رو رہے ہو تو بتاؤ کہ غربت میں حسین مارا یہ تبلیغ کا طریقہ کوئی ماتم نہیں تھا پہلے پہلے رویا رونا شروع کرو آؤ وہ بھی حج کے سیزن میں گروہ بنا کر تم اچھے اچھے اشار سے حسین کی مظلومیت بیان کرو اب اس کے بعد جب اور آزاد نہیں ملی تو اب ماتم کے جلوس نکالیں ٹھیک ہے اب زنجیر کا ماتم کب شروع ہوا کہاں شروع ہوا اب آپ دیکھیں جہاں بھی زنجیر کا ماتم ہوتا ہے اب اس کا مقصد یہ تھا کہ چند لوگ آئیں قربانی دے زنجیر ماریں تھوڑا سا خون نکلے گا اس سے کیا ہوگا ہزاروں لوگ جمع ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے آج بھی پاکستان میں جب زنجیر لگتی ہے جس شہر میں کہاں لگتی ہے چوک میں لگتی ہے بالکل سینٹر ڈاؤن ٹاؤن جو شہر کا سب سے بڑا حصہ ہے وہاں لگتی ہے اور لاکھوں کا مجمع کہیں ہزاروں کا مجمع زنجیر زنی دیکھنے آتا ہے اب زنجیر کے بہانے سے میڈیا کریئٹ ہو جاتا ہے ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں اب عالم دین آکے بتاتا ہے کہ خسین کتنے مظلوم تھے یزید کتنا ظالم تھا تو فائدہ کیا ہے اس تبلیغ کا فائدہ یہ ہے مظلوم سے محبت پیدا ہو اور ظالم سے نفرت پیدا ہو اب آپ نے دیکھا اگر ہم تھوڑا سا خون نکال دیں اور اس سے اتنا بڑا فائدہ حاصل کر لیں کہ لاکھوں اس زمانے میں ٹی وی تو نہیں تھا اس زمانے میں ریڈیو تو نہیں تھا لاکھوں ہزاروں لوگوں تک میں سے چلا جائے کہ ظالم سے نفرت کرو اور مظلوم سے محبت کرو اور جہاں جہاں ظلم دیکھو جہاں جہاں شمر صفت انسان دیکھو جہاں جہاں ابن ساتھ صفت سے انسان دیکھو اس سے نفرت کرو جس نے چھ مہینے کے بچے پر رحم نہیں کیا جس نے چار برس کی سکینہ پر رحم نہیں کیا تو کیا ہوگا آپ کی تبلیغ ہو جائے گی عزیدان گرامی یہ مقصد تھا لیکن دیکھیں جب مقصد ہم بھی نہیں سمجھیں گے تو ممکن ہے ہمیں کہیں اور ہٹایا جائے اب زنجیر ہم نے بچپن میں زنجیر ماری ہے زنجیر مارنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یاد رکھیں زنجیر کا مقصد پہلے سمجھیں زنجیر کا مقصد کیا ہے زنجیر کی فلسوفی کیا ہے اور زنجیر کی تاریخ کیا ہے یہ ہے زنجیر کی تاریخ اب جب بھی ہم آرتے تھے بچپن میں یاد ہے چھوٹی زنجیریں تھی اب آٹھ دس سالوں میں اتنے بڑے خنجر جتنی زنجیر بننے لگے ہیں زنجیر کا مقصد یہ نہیں کہ گوشت کے ٹکڑے اڑا دیا اور جان کو خطرہ نہیں زنجیر کا مقصد ہے کہ میسیج ایک میڈیا کریئٹ ہو اب حضرت آیت اللہ خامنائی کی جو تقریر ہے زنجیر کے بارے میں وہ کیا ہے بلکل جو ابھی میں نے بتائی وہی انہوں نے فرمایا تھا کہ زنجیر کے ذریعے سے مومنین نے قربانی دی خون دیا اور میڈیا بنا اور تبلیغ ہوئی کہا لیکن اب جن جن ممالک میں یورپ اور خصوصاً امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ یہی فلم جو ہم زنجیر مارتے ہیں اس کو ہمارے دشمنان اسلام ٹی وی پر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جنگلی ہیں یہ وحشی ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں یعنی اس کو ہمارے الٹا ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں تو جہاں پر زنجیر مارنے سے اگر پانچ شے آدمی شیعہ ہوتے ہیں تو یقیناً مانیے مسلمان ہوتے ہیں تو یقیناً ماریے لیکن جہاں الٹا لوگ شیعہ سے نفرت کریں وہاں مارنا صحیح نہیں حجہ فرمائیں یہ حضرت آیت اللہ خامنی کی تقریر ہے اب جو لوگ مقصد کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے دین یہی زنجیر مارنا نہیں عزیدان گرامی زنجیر کا مقصد ہے تبلیغ اور یاد رکھئے زنجیر کا مقصد ہے کہ آپ وہاں پر ماریں سرعام ماریں نہ کہ بند کمروں میں ماریں بند کمرے میں مارنے کا تو فائدہ نہیں زنجیر پاکستان میں جہاں بھی لگتی ہے سڑک پہ لگتی ہے اور مین روڈ پہ لگتی ہے کہ اگر ہم خون کی قربانی دیں تو چار پانچ آٹھ دس لوگ کم سے کم متوجہ ہو جائیں ان کے دل میں رحم آ جائے اب یہ جب مقصد کو انسان نہیں سمجھتا تو الٹا کر دیتا ہے کہ جو عبادت سڑک پہ کرنی ہے وہ بند کمرے میں کرتا ہے اور جو بند کمرے میں کرنی ہے وہ سڑک پہ کرنے لگتا ہے سببات پڑی محمد والے محمد ہر چیز کے مقصد کو سمجھیں مقصد کیا ہے فلسفہ کیا ہے اب میں نے کل کہا کہ جناب آگ کا ماتم کہاں سے شروع ہوا کوئی کسی امام نے آگ کا ماتم کیا نہیں کیا تو کیوں کیوں ہوا شروع اس کی ہسٹری ہے برما سے شروع ہوا ہندوستان کی طرف سے شروع ہوا کہ جناب ہندو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شیعہ یہ مسلمان آگ پہ چلے جاتے ہیں جلتے نہیں ہیں اسے دیکھ کر کتنی مسلمان ہو گئے اب اگر مسلمان ہو رہے تو آپ آگ پہ ماتم کریں لیکن اگر آگ پہ ماتم کرنا الٹا تماشا بن جائے تو یہ دین نہیں یہ فروع دین نہیں اصول دون نہیں آپ وہ کام کریں جس سے لوگ اٹریکٹ ہو جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں سلوات پڑی محمد یو علی محمد لہذا حضرت آیت اللہ نے یہی کہا کہ اگر آپ زنجیر مارنے سے چند لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں آپ ماری ہیں لیکن اگر وہاں پر زنجیر کامیاب نہیں تو کوئی اور طریقہ استعمال کریں جس سے لوگ اٹریکٹ ہو جائیں جس سے لوگ مسلمان ہو جائیں میں نے کہا ترکی یہ پارچنار کے جو ہمارے مومن ہیں یہ اصل میں ترک ہیں اب ترک لوگ میں نے کل بتایا تھا وہ آگ کھاتے ہیں اور یہ آگ کھاتے ہیں اور اسے دیکھ کر لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں میں دیکھو یا حسین کہہ کہ یہ آگ کھا لیتے ہیں انگاریں کھا لیتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا اور لوگ مسلمان ہو جاتے تھے لوگ اہل بیت کے عاشق ہو جاتے تھے وہاں پر یہ کام کرنا جائز ہے لیکن کہیں پر اگر آپ آگ کھائیں لوگ آپ کو بے وقوف کہیں آپ کو شعبد آباز کہیں وہاں پر الٹا آپ مذہب کی بے بدنامی کر رہے ہیں بے عزتی کر رہے ہیں تو ہر چیز جو آپ کریں مقصد کو سمجھیں فلسفے کو سمجھیں تاریخ کو سمجھیں سنوات پڑی محمد عالی محمد عزیز آنے کے رام اسی طرح سے ہم پر تحمد لگاتے ہیں کہ جناب یہ جو شیعہ ہوتے ہیں ان کے پاکٹ میں جیب میں ایک چھوٹا بودھ ہوتا ہے وہ سجدگاہ کو بودھ کہتے ہیں جس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور یہ نماز جو پڑھتے ہیں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے بودھ کو سجدہ کرتے ہیں سنوات پڑی محمد عالی محمد عالی محمد عالی حادی یہ دیکھیں کتنا جھوٹا روپے گنڈا اور ظاہر ہے کہ آپ اگر گئے تو آپ تو سجدگاہ نکالیں گے تو جس نے بچپن سے سنا ہے کہ یہ بودھ کو مانتے ہیں کہ یہ بودھ اس نے نکال لیا ہے دیکھیں اس طرح سے برین واش کیا جاتا ہے لہذا کئی علماء نے کہا کہ حج پر جائیں آپ سجدگاہ مت لے جائیں کیونکہ اتنا اتنا جھوٹا روپے گنڈا ہوا ہے کہ جو بھی دیکھے گا آپ کو بودھ پرست سمجھے گا مشرق سمجھے گا آپ وہاں ٹیشو پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں ٹیشو پیپر جو سفید اس پر سجدہ کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہماری شریع مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کھانے پینے چیوالی چیزوں پر سجدہ نہیں ہو سکتا خاک پر سجدہ اور خاک پر سجدہ جو ہے اہل سنت کے ہاں بھی ثابت ہے صحیح مسلم میں ہے سنن ابھی دعود میں ہے لیکن عزیدان گرامی یہ پبلک کو بتانا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے سلوات پڑی محمدی وعال محمد مثلاً صحیح مسلم میں اہل سنت کی دوسری سب سے بڑی کتاب ہے کتاب مساجد باب ہے اس میں لکھا ہے کہ اصحاب نے شکایت کی جب زہر کی نماز رسول خدا پڑھتے تھے تو دھوپ بہت زیادہ ہوتی تھی جو ریتی تھی گرم ہو جاتی تھی زمین بڑی گرم ہو جاتی تھی کہتے تھے ہمارے ہاتھ بھی جلتے ہمارے پیشانی بھی جلتی ہے تو کیا ہم کپڑا رکھ سکتے ہیں کوئی اور چیز رکھ سکتے ہیں کہ رسول خدا نے اس کی طرف توجہ نہ دی اب وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے اگر جائز ہوتا تو وہ اجازت دے دیتے تو کوئی چیز رکھ لو اچھا اب دوسری حدیث سنیں یہ بھی کتاب السلام سنن ابھی دعو سے ہے کہ اصحاب فرماتے ہیں کہ جب بہت گرمی ہوتی تھی اور ہم نے نماز پڑھنی ہوتی تھی زہر کی تو ہم چھوٹی چھوٹی پتھریاں جو ہیں کنکریاں وہ مٹھی میں لے لیتے تھے تاکہ وہ تھنڈی ہو جائیں وہ ہم رکھتے تھے اور ان پر سجدہ کرتے تھے اب آپ نے دیکھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہی وہ کرتے تھے کنکریاں رکھتے ہیں ہم خاک اپنے ساتھ رکھتے تھے اصحاب اکرام چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھتے تھے نہ انہوں نے غلط کیا نہ ہم نے غلط کیا صلوات پڑی محمد کیسے کیسے برین باش کیا جاتا ہے کیسے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے عزید آنے گرام یہ سب جہالت ہے مقصد پتا ہونا چاہے جو جید آپ کرتے ہیں اس کا مقصد فلسفہ اور اس کی تاریخ پتا ہونی چاہیے کیوں ہم خاک شفا پر سجدہ کرتے ہیں پر اس کو نہیں کرتے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ اس پر سجدہ کیا جائے بدھ پرس جو ہیں بدھ پر سجدہ نہیں کرتے وہ بدھ کو سامنے کرتے ہیں اور اس کو جھگتے ہیں صلوات پڑی محمد ہم آل محمد ہاں جی یہ سوچنے کی بات تو اب اگر کوئی کالین پر سجدہ کر رہا ہے تو کیا کالین اس کو خدا مان رہا ہے نہیں ہم خاک پر سجدہ کرتے ہیں دیکھ کیسے بچوں کا ذہن خراب کرتے ہیں لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں عزیز آنگرام اسی لیے ان چیزوں کا جاننا بہت ضرور اسی طرح سے دوسری ایک تحمت ہے ہمارے اوپر کہ جناب یہ شیعہ جو ہے نا انہوں نے پانچ نمازوں کو تین نمازیں بنا دی نمازوں کو بدل دیا یہ تین نماز پڑھتے ہیں کوئی شیعہ تین نمازیں نہیں پڑھتا ہے سب پانچ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم کٹھا پڑھتے ہیں زہر اثر کو ہم کٹھا پڑھتے ہیں مغرب اشاہ کو ہم کٹھا پڑھتے ہیں اور یہ کٹھا پڑھنا جائز ہے اہل سنت کی کتابوں میں جائز ہے چلی ویسے عام بتا دوں کہ جتنے بھی مسلمان حج پر جاتے ہیں تو میدان عرفات میں شیعہ بھی سنی بھی نماز زہر اثر کٹھے پڑھتے ہیں اصل بات پڑی محمد یو آل محمد اور صحیح مسلم میں بھی ہے باب جمع بین صلات اصل باب ہے کہ باہر مل کے نماز پڑھنا اس میں لکھا ہے بخاری میں بھی ہے نماز کے اوقات کے چپٹر میں کہ رسول خدا نے بغیر کسی عذر کے یعنی بارش بھی نہ تھی کوئی اور بھی مسئلہ بھی نہیں تھا سفر بھی نہیں تھا رسول خدا نے زہر اور اثر کی نماز ملا کے پڑھی اور مغرب اور اشاہ کی نماز بھی ملا کے پڑھی یعنی یہ طریقہ جائز ہے مگر عزیز آنگرامی الگ الگ پڑھنا اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہمارے ہاں بھی اس کا زیادہ ثواب ہے سلوات پڑی محمد یہ جتنے چھوٹے بڑے اعتراض ہوتے ہیں ان کا جواب آپ کو آنا چاہیے یہ جواب تب آئے گا جب آپ کو مقصد کا پتہ ہوگا اگر آپ کو خود مقصد کا پتہ نہیں آپ جواب نہیں دے سکتے اب ہم بے اعتراض کرتے ہیں یہ شیعہ لوگ جو ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں یہ کڑے تو سکھ پہنتے ہیں لہٰذا سکھ بھی کافر ہیں شیعہ بھی کافر ہیں اب یہ جو ہم کڑا پہنتے ہیں ہمارا عقیدہ وہ نہیں جو سکھوں کا ہے اب کڑے ہمارے لوگ پہنتے ہیں کیا عقیدہ ہے جب تک کہ مقصد پتا نہیں ہوگا آپ کسی کا جواب نہیں دے سکتے علماء کا کام ہے مقصد بتانا یہ نہیں کہ علماء آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ سمجھیں علم کو سمجھیں کہ یہ کڑا جو ہے اس کا کیا مقصد ہے اب کڑا کیوں پہنتے ہیں لوگ یہ عشقی بات محبت کی بات کڑا پہنتے ہیں کیونکہ امام الزین العابدین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی اب امام کا نام بھی لکھ دیا تاکہ وہ یاد تازی رہے عشق میں اگر کسی نے کر لیا تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر مقصد کو سمجھ کے اس نے نہیں پہنا کسی نے پوچھ لیا اس نے کہہ دیا کہ امام کی میں سنت ادا کر رہا ہوں یہ الٹا ہو جائے گا قرآن کے خلاف ہو جائے گا حدیث پورے پرنسپل کے خلاف ہو جائے گا کیوں اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں نے کڑا پہنا ہے میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ جناب کبھی یہ مت کہا کریں کہ امام کی سنت ہے کیوں کہ امام کی سنت تب ہوتی ہے جب امام خود پہنے یزید نے جب پہنایا تو آپ اسے سنت نہیں کریں نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ امام کی سنت ہے تو پھر یزید نے پردہ اتارا تھا تو پردہ اتارنا بھی سنت ہو جائے گی اور جب پردہ اتارنا سنت ہو جائے گی تو قرآن کی ساری آیتوں کی توہین ہو جائے گی جب کوئی حدیث بھی قرآن کے خلاف ہو تو نبی فرماتے ہیں اسے پتھر پہ پھینک دو میری حدیث نہیں تو اسی طرح سے اگر کوئی عقیدہ بھی قرآن کے خلاف ہو جائے وہ جھوٹا عقیدہ ہاں محبت میں آپ نے پہن لیا ناد علی لکھ جی کوئی بات نہیں ہے امام کی یاد میں پہن لی کوئی مگر یہ مت کہیں کہ جناب یہ سنت ہے امام کی اگر آپ نے سنت کہا تو آپ نے تو پورے دین کا مضاق اڑا دیا سلمات پڑی محمد جی وآل محمد اس کو سمجھے اب بعض لوگ جو ہیں اس کا جواب دیتے ہیں وہ ہم بھی جواب دیتے ہیں آل سنت کے بھائی جب ماتم پر اتراز کرتے ہیں خون پر اتراز خون نکالنے پر تو ہم کہتے ہیں جی حضرتیں عویس کرنی کو جب پتا چلا رسول خدا کا ایک دانت شہید ہوا انہوں نے بتیس شہید کر دی یا چند دانت شہید کر دی محبت میں اور یہ دلیل انہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ اہل سنت کے ہاں اصحاب کا فعل بھی حجت ہے ہمارے ہاں فرق ہے ہم غیر معصوم کے عمل کو کبھی سنت نہیں مانتے شیعہ مذہب میں صرف معصوم کا عمل جو گناہوں سے پاک ہو ہم صرف اسے فالو کر سکتے ہیں مثلا سلمان فارزی بہت بلند ہے بہت بلندہ صحاب ہے ابو ذر کو ہم بہت مانتے ہیں مثلا انہ صحاب کو ہم بہت مانتے ہیں مگر ان کے فعل کو ہم سنت نہیں کہتے ہیں ہم صرف معصوم کے عمل کو سنت کریں سرواک پڑی محمد جو آل محمد ہم میں یہ فرق ہے تو ہم اہل سنت کے لیے دلیل لاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے دان توڑ دیئے محبت میں توڑ دیئے عشق میں توڑ دیئے لہذا عشق میں اگر کوئی انسان یہ کام کرے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے عزیدہ نگرامی جس طرح سے ہم اگر عیسائیوں سے مناظرہ کرتے ہیں تو ان کی بائیبل سے ہم جواب دیتے ہیں تو کیا بائیبل جو اس وقت بائیبل ہے اس پر ہمارا ایمان ہے ایمان نہیں ہے مگر کیونکہ وہ بائیبل کو مانتے ہیں لہذا اسی طرح سے جب مناظرے کا یہ فن ہوتا ہے آپ سامنے والے سے بات کرتے ہیں تو اس کی کتاب سے دلیل دیں ان کے ہاں اہل سنت کے ہاں کیونکہ ان کے اصول میں یہ چیز سامل ہے کہ ان کے ہاں اصحاب کا عمل حجت ہے یعنی وہ بڑی دلیل ہے کہ اصحاب نے جو کام کیا وہ حجت ہے مگر ہمارے ہاں اصحاب کا ہم احترام کرتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے اصحاب ان کا احترام کرتے ہیں مگر عمل اس کا حجت ہے جو معصوم ہو ہر گناہ سے پاک ہو سلوات پڑے محمد و آل محمد تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عویس کرنی کی سنت ہے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام الزین العابدین کی سنت ہے لہذا سارا مسئلہ الٹا چلا جائے گا لہذا ہر چیز کے مقصد کو سمجھیں اور اس کے فلسفے کو سمجھیں اور اس کی تاریخ کو سمجھیں اگر ان تین چیزوں کو آپ نے نہ سمجھا تو آپ خود بھی کنفیوز رہیں گے اور دوسروں کو بھی جواب نہیں دے سکیں گے سلوات پڑے محمد و آل محمد آج دیکھئے مسلمانوں کی تباہی بربادی اور اس وقت جو حالات اس کا سبب کیا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں مگر نماز کے مقصد کا پتہ نہیں روزہ رکھتے ہیں روزے کے مقصد کا پتہ نہیں حج پہ سارے جاتے ہیں تین تین چار ہزار پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں مگر حج کا بھی مقصد کا پتہ نہیں یعنی عبادت ہمارے پاس ہے صرف ڈیڑ یعنی ڈیڑ باڈی کی طرح عبادت ہمارے پاس رہ گئی ہے مگر اس کی روح ختم ہو گئی یہ رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہے ہوں اور آپس میں محبت نہ ہو تو یہ نماز زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد نماز کا مقصد ہے محبت پیدا کرنا یہ سینٹرز میں آنے کا مقصد کیا ہے پیس آب مائنڈ ہو سکون ہو اور محبت زیادہ ہو اگر یہی سے ہم لڑ جھگڑ کر جائیں تو فائدہ ہی نہیں یہی سے ہم نفرتیں لے جائیں تو ہم نے مقصد کو بلکل قتل کر دیا مقصد فوت ہو گیا دیکھیں ایک رکت نماز اکیلے پڑھیں ایک رکت لیکن یہاں پر اگر آ جائیں تو ایک رکت کتنا ہو جائے گی دس سے زیادہ نمازی ہوں تو آپ کی نماز اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان بھی شمار نہیں کر سکتا فرشتے بھی شمار نہیں کرتا اب بتائی اللہ کو اتنا اتحاد پسند ہے یونٹی پسند ہے جو میں نے حرص کیا سب اس سے زیادہ ویلیو اسلام میں یونٹی کو ہے نماز کا مقصد کیا ہے یونٹی ہو اکیلے پڑھیں تو ایک رکت یہاں پڑھیں تو ملینس رکت تقریبا جو روزانہ جماعت وہ ایک ملین کا نقصان ہم کرتے ایک ملین کا اتنا ثواب زیادہ ہے کیوں کہ وہاں اگر ہم گئے اور وہاں مسجد میں اگر جھگڑ کے آئے تو ایک ملین کیا زیرو کا بھی ثواب نہیں ملے مقصد کیا ہے روح کیا ہے نماز کا روح یہ ہے کہ وہاں ملو آپ اس میں محبت نماز کے بعد ہاتھ ملاؤ محبت سے ہاتھ ملاؤ سینے سے لگاؤ ایک دوسرے کی خیریت پوچھو اس کا پرابلم پوچھو کسی کو کرز ہے چاہیے اس کو پیسے دو کسی کا بیمار بچہ ہے اس کی مدد کرو اب آپ نے دیکھا ایک شوشل لائف ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو اگر ہم مسجد میں جا کر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں سن کر آئیں تو ہم نے نماز تو پڑھی مگر نماز کے روح کو قتل کرتی ہر عبادت کا روح کو ہے روح کیا ہے سول کیا ہے حج کا مقصد کیا ہے ایک زبان ہو کر آؤ ایک لباس ہو کر آؤ وہاں حج کا مقصد بھی یونٹی ہے زکاة کا مقصد کیا ہے غریبوں کی مدد کرو محبت پیدا ہوگی یونٹی پیدا ہوگی خومز کا مقصد کیا ہے یونٹی پیدا ہوگی جتنی بھی اسلام کی عبادتیں ہیں اگر آپ گہرائی سے نظر ڈالیں تحقیقی نظر ڈالیں اس کا ایک سب سے بڑا مقصد یونٹی ہے سلوات پڑھی محمد محمد لہذا آج نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے خمس ہے مسلمانوں کی دنیا میں مگر کوئی عزت نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ عبادتیں بغیر روح کے ہیں یہ عبادتیں بغیر روح کے ہیں مقصد ختم ہو گیا نماز پڑھ رہے ہیں مگر شیعہ سننی کو برا بھلا کہہ رہا ہے سننی شیعہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور اللہ سے کہہ رہا ایاکن عبد اے خدا جتنے لا الہ الا اللہ والے ہیں انہیں سب کی مدد کر اور خود مدد نہیں کرتا خود گالی دیتا ہے صلوات پڑے محمد عمال خدا سے کہتا ہے نماز میں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں جو بھی تیری نمازی ہیں سب بندے ہیں میرے اللہ سب کی مدد کر اور سپیکر پہ آ کر وہ اس پہ گالی دیتا ہے وہ اس پہ گالی دیتا ہے یعنی روح عبادت نہیں ہے عبادت رہ گئی جنادے کی طرح روزہ ہے مگر روح نہیں حج ہے مگر روح نہیں زکاة ہے مگر روح نہیں عزید آنے گرامی یہ آج ہم مسلمانوں کی بدبختی ہے روح کب آئے گی جب جہالت ختم ہوگی ہر عبادت کا مقصد ہے اور ہر عبادت کا فلسفہ ہے اور ہر عبادت کی تاریخ ہے صلوات پڑے محمد عمال محمد اللہ حمد صلی اللہ حمد اللہ حیدری اسلام میں ساری عبادتوں کا ایک بہت بڑا مقصد یونٹی ہے اور آج مسلمانوں میں یونٹی نہیں اسی لئے مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے اسی لئے مسلمان کا خون بہ رہا ہے اسی لئے دشمن جو ہیں وہ ہمیں کمزور کر رہا ہے عزید آنے گرامی یونٹی نہیں ہے جب تک یونٹی پیدا نہیں ہوگی یہ مسائل حل نہیں ہونے والے اور میں نے کہا یونٹی کتنی واہم ہے قرآن نے بتلایا کہ وہ مسجد جس میں فتنہ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں میں دو گروپ ہو رہے تھے قرآن نے اسے مسجد زرار کہا رسول خدا نے اسے اٹھا دیا برباد کر دیا گرا دیا جلا دیا یعنی اللہ کا گھار کیوں نہ ہو اگر یونٹی نہیں ہو رہی ہے ڈس یونٹی اور یہ ایڈوکیشن سے ہی ہوگا آج کی تقریباً جتنے اعتراضات ہیں میں نے ان کا کوشش کیا کہ مختصر تھا جواب دیا جائے تھا کہ آپ لوگ اسے حفظ کر لیں یاد کر لیں اس کو لکھ لیں ٹیکس میسیج ایمیل کے ذریعے سے لوگ تک پہنچائیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے جو عبادت کریں پہلے مقصد سمجھیں اگر مقصد ہم نے نہیں سمجھا تو کبھی بھی شیطان ہمیں گمراہ کر سکتا ہے کبھی بھی ہم ٹیڑے ہو سکتے ہیں پہلے مقصد سمجھیں فلسفہ سمجھیں تحریک سمجھیں تو کبھی بھی کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا اگر ہم مقصد نہیں سمجھتے اسے کرتے جائیں گے کہ باپ دادا کر رہے ہیں تو کیا ہوگا جو چیز اصلا فروع دین میں بھی نہیں ہوگی اصول دین میں بھی نہیں ہوگی ہم اسے دین سمجھیں گے اور جو اصل دین ہوگا ہم اسے چھوڑ دیں گے سلوات پڑی محمد و آل محمد لہذا ہم نے ارز کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یونٹی کے لیے مسجد کو گرا دیا مسجد زرار بنا دیا قرآن کی آیت آگئی اور اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام ہم شیوں کا قیدہ ہے کہ پہلی خلافت مولا علیہ السلام کا حق تھا لیکن آپ نے دیکھا اگر ہم شیعہ ہیں نہیں اٹھائی اور آپ جانتے ہیں نحج البلاغہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود سنی بھی مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں ابن الحدیث سنی ہے اس نے شرح لکھی ہے نحج البلاغہ کی نحج البلاغہ کو سب مانتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ مولا علی کے گلے میں رسہ بھی پڑا مولا نے تلوار نہیں اٹھائی یونٹی کی اتنی اہمیت ہے اور یہ اہم شیعوں کا عقیدہ ہے عزیدان گرامی دروازے پر آنگ لگی دروازہ گرایا گیا بی بی زخمی ہوئی مگر یونٹی کے لیے مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی اور حضرت محسن شہید ہوئے حضرت علی علیہ السلام نے یونٹی کے لیے تلوار نہیں اٹھائی اب یہ اتنے دلیل ہیں اس کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا کہ یونٹی کتنی اہم ہے اب اگر ہم کسی کے رہبر پہ لانت کریں تبرہ بازی کریں تو بتائیے ہم مولا علی کے دوست کہلائیں گے یا دشمن کہلائیں گے مولا علی کے مشن پہ چل رہے ہیں یا کسی اور کے مشن پہ چل رہے ہیں لہٰذا خبردار ہو جائیے کہ منافق ادھر بھی ہیں منافق ادھر بھی ہیں شیعوں کے اندر بھی ہیں سنیوں کے اندر بھی ہیں لیکن اصل میں یہ شیعہ نہیں اور اصل میں وہ سنی نہیں وہاں پر خارجی ہیں جو سنیوں کا لباس پہن لیتے ہیں اور یہاں پر نسیری ہیں جو شیعوں کا لباس پہن لیتے ہیں سلمان پڑی محمد یوں آل محمد لہذا بہت ضرورت ہے اس فتنے کو ختم کرنے کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور عالم اسلام کے جو دشمن ہیں وہ کنے یوز کرتے ہیں وہ ضمیر فروش علماء کو جو یہ لانت پھیلاتے ہیں ٹیررزم کی جو لوگوں کا برین واش کرتے ہیں جو سوسائیڈ اٹیک کے لیے تیار کرتے ہیں یہ ضمیر فروش علماء جو آج عالم اسلام کے دشمنوں کے لیے آلہ کار بن چکے ہیں عزیز آنگرامی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھئے ایران میں اراک میں تو مشتہدین ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا ٹیڑا عالم پیدا ہو جائے جو اسی حرکتیں کر رہی جیسے علماء سو کہتے ہیں اور یہ بھی سن لیں کہ علماء سو کے بارے میں ہماری احادیث ہیں رسول خدا کی احادیث ہیں قرآن کی آیتیں ہیں اماموں کی فرمان ہیں امام فرماتے ہیں امام زین العابدین امام محمد باکر علیہ السلام امام جعفر السادق علیہ السلام فرماتے لوگو علماء سو سے بچو وہ علماء جو پیسے کی خاطر دین بیج دیں ایمان بیج دیں فرقہ پرستی پھیلائیں اور اپنے اللہ کی رضا کے لیے نہیں لوگوں کی رضا کے لیے الٹی سیدھی باتیں کریں اور تفرقہ پھیلائیں فرمایا ایسے علماء سے بچو کیوں فرمایا علماء سو یعنی برے علماء جو ضمیر بیج چکے ہیں پیسوں کے لیے کیونکہ جتنے جھوٹے مذہب بنے ہیں قادیانی مذہب کسی جاہل نے نہیں بنایا کس نے بنایا جتنے مذہب جنہیں اہل اسلام نہیں مانتا بہائی مذہب کو مسلمان نہیں مانتے قادیانی مذہب کو مسلمان نہیں مانتے یہ کس کا مذہب ہے کس جاہل نے بنایا مذہب کبھی کوئی جاہل نہیں بناتا ہے عقیدہ کبھی کوئی جاہل نہیں بناتا جاہل استعمال ہو جاتے ہیں اسی طرح سے آج یہ ٹیررزم کا عقیدہ بنایا ہے یہ کسی جاہل نے نہیں بنایا یہ علماء ہیں مگر یہ کون سے علماء ہیں جنہوں نے ایکسٹریمزم پیدا کیا ہے جنہوں نے ٹیررزم پیدا کیا ہے یہ علماء سو ہیں جو پوری دنیا کے اسلام کے لیے بدنامی کا سبب ہو رہے ہیں اور امام فرماتے ہیں علماء سو یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک اتنا سخت جملہ کا یہ علماء سو یزید کے لشکر سے زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ یزید کے لشکر نے ہمارا مال لوٹا تھا یہ تمہارا ایمان لوٹ لے یہ مسلمان کو مسلمان سے لڑا دیں گے یہ سوسائیڈ کرنے کے لیے ایک بیچارے جاہل بچے جاہل جوان کو تیار کر لیں گے اور پورا مسلمان پورے اسلام کو بدنام کر دیں گے یہ علماء سو ہیں زیادہ نگرہ میں اب ہمارے مشکل یہ ہے کہ پاکستان انڈیا میں ہر ایک آزاد ہے جو بھی عالم بن جائے کسی مدرسے میں نہیں گیا تو بھی عالم بن جاتا ہے یونیسٹری والا ہے تو بھی عالم بن جاتا ہے جس کی مرضی و ممبر پر بیٹھ جاتا ہے بلکہ گانے بجانے والے بھی بیٹھ جاتے ہیں سلوات پڑے محمد عالم حمد کوئی روک روک نہیں ہے پاکستان پاکستان ہندوستان میں جو فلمی اداکار ہیں وہ بھی مولوی بن جاتا ہے وہ علماء بن جاتے ہیں مفسر قرآن بن جاتے ہیں جو فلمی اداکار وہاں ڈانس کرتے ہیں وہاں ناشتے ہیں وہاں شرح پیتے ہیں اور وہ ممبر پر آتے ہیں یعنی ہماری قوم کا یہ حال ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے مگر مجال نہیں ہے کہ ایران میں ایراکیوں کے بہرحال وہاں علماء ہیں وہاں مشتحدی تھے ہیں تو بہت ضرورت ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں ایک علماء کی سپریم کاؤنسل ہو جو اتھارٹی ہو جو کہے کہ یہ ممبر پر جا سکتا ہے یہ ممبر پر نہیں جا سکتا اگر جب تک کی علماء کی سپریم کاؤنسل جس میں متقی لوگوں نہیں بنے گی یقین جانی ہے ٹیررزم بھی ختم نہیں ہوگا سلوات پڑی محمد عالی محمد محمد سلوات پڑی محمد عالی محمد توجہ فرمائیں یہ بہت سارے اناثر ہیں آئیے دعا کریں خدا سے کہ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہماری ہی زندگی میں یہ ٹیررزم کا خاتمہ ہو جائے یہ دہشتگرگی کا خاتمہ ہو جائے یہ فرقہ پرستی کی لعنت کا خاتمہ ہو جائے اور دنیا میں مسلمان متحد ہو جائے اور اپنی کھوئی عزت و عظمت کو واپس لے عزیزوں کیونکہ وقت بہت زیادہ گزر گیا جو اصل ٹاپک ہے اس سے ہم بہت دور چلے گئے لیکن مختصر جیسے سکسیس کس طرح سے سکسیس فل آئیف ہو تو اسلام نے بڑے خوبصورت اصول بتلائے ہیں اس میں نے کہا سیلف کانفیڈنس اگر نہیں ہے تو سکسیس فل آئیف نہیں اور سیلف کانفیڈنس ایک مسلمان کے پاس جتنا ہونا چاہیے کسی غیر مسلمان کے پاس اتنا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا عقیدہ توحید کا عقیدہ لا الہ الا اللہ پر گفتگ ہو چکی لا مؤثر فی الوجود illا اللہ یعنی جو بھی وجود ہے کائنات کا یا میرا یا کسی کا نفع دینے والا خدا نقصان سے بچانے والا خدا کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا جب تک خدا کی رضا نہ خدا کی اگر رضا ہے تو اسی میں میری بہتری ہے یہ ہمارا عقیدہ عزت کا مالک وہ زلت کا مالک وہ زلت دینے والا وہ رزق دینے والا وہ جو نفع مل رہا ہے لہذا سیلف کانفیڈنس سب مسلمانوں کا سب سے زیادہ سٹرانگ ہونا چاہیے اور دوسرا مسئلہ تھا سپر کانشیس سپر کانشیس برین دنیا میں جتنے انقلابات آتے ہیں اورنری دماغ والا انسان نہیں جو سپر کانشیس برین ہوتا ہے وہی سائنٹس بنتا ہے وہی ریولیشن لاتا ہے وہی قوموں کی تقدیر کو بدلتا ہے سپر کانشیس بننے کے لیے کیا چاہیے میں نے اس کیا کہ مسلمانوں کو اگر عبادت کے روح کو سمجھ لیں ہر مسلمان کا برین سپر کانشیس بن جا گیا سلوات پڑے محمد اموال محمد اسی لیے آپ دیکھئے تاریخ اٹھا کر دیکھئے پہلے سب سے بڑے جتنے سائنس دان بنے ہیں سائنٹس سب مسلمان تھے آج کیوں مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں ٹیکنالوجی میں سائنس میں کیونکہ آج عبادت تو ہے عبادت کی روح ختم ہوگی عبادت کی روح اگر ہوتی آج بھی واپس آئیے عبادت کی روح کو زندہ کریں مسلمان بچہ سپر کانشیس ہوگا اے ایوری فیلڈ سائنس میں ٹیکنالوجی میں تجارت میں مسلمان کو سپر کانشیس ہونا چاہیے عزیدان اگرامی مگر مسلمان عبادت مردہ عبادت کر رہا ہے زندہ مقصد ہی نہیں پتا کہ عبادت کیوں کر رہا ہے مثلا یہی نماز ہم سب پڑھتے ہیں پانچ وقت پہ السلاطمعراج المومن حدیث ہے رسول خدا کی تاکہ اس کی روح کو سمجھیں کہ یہ نماز معراج ہے مومن کی یعنی مسلسل ترقی ہے ایک جگہ پہ رکنا نہیں ہے مسلسل اوپر جانا ہے اور مختصر ارز کر دوں کہ سپر کانشیس کے لیے جو بہت اہم چیز ہے مثلا اگر آپ چاہتے ہیں سپر کانشیس برین ہو اس کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ ڈیولپ کریں جس انسان کے برین کے اندر کنسنٹریشن کا پاور جتنی پرسنٹیج پہ زیادہ وہ اتنا سپر کانشیس زیادہ یہ سیکالوجی کا فیصلہ ہے موڈرن سیکالوجی یہ کہتی ہے ایک انسان کتنا کنسنٹریشن پاور رکھتا ہے کتنا کنسنٹریٹ کر سکتا ہے کیونکہ دوسرے لوگ جو کنسنٹریشن میں ویک ہیں وہ پرابلم سال نہیں کر سکتے لیکن جس کا کنسنٹریشن پاور بہت زیادہ ہے وہ انسان بڑے بڑے مشکل مسئلے حل کر سکتا ہے بڑے بڑے فارمولا مشکل حل کر سکتا ہے بڑے بڑے پرابلمز کو حل کر سکتا ہے کنسنٹریشن جس کی زیادہ ہے وہی انسان سپر کانشیس ہے یعنی یہ کہ ایک سرسائز ہے اگر آپ کرتے رہیں گے سپر کانشیس برین آپ کا ڈیولپ ہوتا رہے گا اب نماز ہم پڑھتے تو ہیں مگر روح کے بغیر پڑھتے ہیں رسول خدا نے فرمایا دو آدمی نماز پڑھتے ہیں دونوں کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے کیا زمین آسمان کا فرق ہے کیونکہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے کنسنٹریشن کے ساتھ ایک پڑھتا ہے تو فرمایا کسی کی نماز 1% قبول ہوتی ہے کہ اس کی کنسنٹریشن 1% کسی کی 10% قبول ہوتی ہے کہ 10% کنسنٹریشن اب آپ دیکھیں سپر کانشیس بننے کے لیے اللہ نے پانچ وقت نماز ہم پر واجب کی مگر ہم اتنے بھولے بھالے ہیں کہ نماز ہی میں سارے گھر کے حساب کرتے رہتے ہیں سلوات پڑی محمدی محمد بیسٹ ایکسرسائی سپر کانشنس بننے کے لیے نماز ہے کہ ادھر ادھر ذہن نہ چلا جائے اور رسول خدا آخرت کی زمانت دے رہے کہ دو رکعت نماز اس طرح سے پڑھ کے دکھاؤ کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے میں زمانہ دیتا ہوں کہ جنت تم پر واجب یعنی دنیا بھی آخرت بھی یہاں سپر کانشنس برین بن جاؤ گے دنیا میں کوئی تم سے زیادہ انٹریلیجن نہیں ہوگا دنیا میں تم سے کوئی سکسیس فل نہیں ہوگا ہر فیل میں تم نمبر ون ہوگے اور ادھر بھی جنت میں نمبر ون ہوگے لیکن ہمارے پاس نماز ہے مگر کیا سپر کانشنس نہیں کیونکہ نماز پڑھتے ہیں سلوات پڑھتے ہیں محمد وعالی محمد وہ وقت بہت زیادہ گزر گیا مرنہ اور اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ کیسے سپر کانشنس بنے ایک تو نماز اموم کے نکل میں اس پر گفتگو کروں ایک اور چیز سپر کانشنس بننے کے لیے میں نے کل کہا تھا کہ انسان کو سکسیس فل ہونے کے لیے گول سیٹنگ بہت ضروری ہے گول سیٹنگ یعنی مینٹل مسلس بنانا وہی جو حدیث ہے ایک گھنٹہ سوچنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے جب گول سیٹنگ آپ کریں گے کم سے کم میں نے کہا بارہ چودہ زندگی کے گول ہو فنانشلی گول ہے شوشل گول ہے ریلیجس گول ہے ایجوکیشنل گول ہے اس میں ٹارگٹ رکھیں ٹائم رکھیں اتنے مثلا ایک سال میں یہ گول ختم ہونا ہے یہ ایک مہینے میں ختم ہونا ہے اور میجرمنٹ کرتے رہیں دیکھتے رہیں کہ میں گول میں کامیاب ہوتا رہی ہوں یا نہیں اور ہر نماز کے بعد آپ گول کے بارے میں اس کی کامیابی کے بارے میں سونچیں یعنی ہم ون پرسنٹ برین یوز نہیں کرتے ہر نماز کے بعد دیکھئے ایک بہت عجیب بات ہے اور حدیث میں ہے کہ بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں نماز سے فائدہ نہیں لیتا ہو کیا یعنی کنسنٹریشن تو الگ ہے نماز پڑھتے ہیں فرمائے جب نماز تم پڑھ لیتے ہونا نماز کے بعد خدا رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے کچھ لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں خدا سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں سر بات پڑھے محمد امان نماز کا مکتب مانگو اب تم اس قابل ہوگی جو مانگو کہ مل جاؤ گے اب دیکھیں نماز کے بعد اذکار ہوتے ہیں تصویح ہے نا حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے اب کیسے سونچیں کہ اس گول میں ایک ایسا آئیڈیا فلش آئیڈیا کے فلش ہوتا ہے ایک نور چمکتا ہے اور وہ خدا کی طرف سے عالم غیب کی طرف سے ایک ایسا آئیڈیا آپ کے پاس آئے گا دنیا میں کسی کے پاس نہیں گا اور سپر کانشن برین بلکل سول کے قریب ہوتا ہے بلکل سول کے قریب میسیج ریسیو کر سکتا ہے اگر ہم ان عبادات کے روح کو سمجھ لیں ہم مسلمان ہر فیل میں آگے ہونا چاہیے ہمیں لیکن ہم روح کو مار چکے ہیں فقط اٹھنے بیٹھنے کا نام ہم نے نماز سمجھ لیا اذکار اللہ کا ذکر مثلا آپ کہتے ہیں یہ کیوں ہے ہزار مرتبہ سلوات پڑھو یا ہیو یا قیوم ہزار مرتبہ پڑھو یہ ذکر سلوات ہزار مرتبہ پانچ ہزار مرتبہ پڑھو دیکھئے پہلے ذکر ہے پھر فکر ہے سپر کانشن بننے کے لیے آپ دیکھئے یہ خود تجربہ کر کے دیکھئے ایک پرابلم ہے آپ کو اس کا حل سمجھ میں نہیں آرہا ہے کوئی ایکیویشن پر کام ہو رہا ہے کسی فارمولہ میں کسی بزنس میں آپ پھرز گئے کوئی مسئلہ کوئی ایشو ہے سمجھ میں نہیں آتا آپ اٹھائیے تسبیح نماز حاجت پڑھئے کوئی بھی ذکر کرئے نماز حاجت کے بعد بسم اللہ حرمانہیم بحق کے بسم اللہ حرمانہیم سجدے میں بھی ہے اور چلتے ہیں ہزار مرتبہ آپ پڑھیں ہزار مرتبہ بہت سارے اذکار ہیں ہزار مرتبہ ذکر کرنے کے بعد اب بیس منٹ فکر کر کے دیکھیں کیونکہ اب آپ بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں عالم غیب سے عالم نور سے اب فوراں فلیش ہوگا دماغ پھر نور چمکے گا جو چیز ناممکن ہے وہ آپ کے لئے ممکن ہو جائے وہ آئیڈیا آئے گا جس سے آپ کی پوری لائف میں انقلابات آئے گا چاہے فنانشنی لائف ہو ایڈوکیشن لائف ہو ایک ایسا آئیڈیا اصل تو آئیڈیا ہے نا جس سے یہ لوگ ترقی کرتے ہیں نہیں نہیں کمپنیا بنتی آئیڈیا ہے لہذا ہم لوگ ان کو استعمال نہیں کرتے صحیح اگر ذکر کرنے کے بعد فگر کریں گے بیس منٹ یقیناً ایک دنیا میں ایسی کامیابی مسلمان کو ملے گی جو آج سے کسی کو نہیں ملی ہوگی سلوات پڑی محمد وعال محمد لاست ویرم نے اعلان کیا تھا الحمدلہ وہ سیڈی بن گئی ہے جس میں تمام وہ اذکار موجود ہیں اور وہ ایم پی تھری میں ہے کہ آپ گاڑی میں بھی سن سکتے ہیں اور کمپیوٹر بھی تقریباً کئی سالوں کی تحقیق کے بعد کئی علماء کی ذہمات کے بعد یہ سیڈی بنی ہے اور آواز میں ہیں دعائیں بھی عربی کے ساتھ پڑی گئیں ہیں اذکار بھی ہر بیماری کا علاج بھی ہے یہ بیماری کا کیا علاج ہے یہ بیماری کا کیا علاج ہے اس کامیابی کے لیے کیا ذکر ہے کرز اتارنے کے لیے کیا ہے اس کے لیے کوئی چیز شاید باقی نہ رہی ہو پہلالا یہ اس کا پہلا پارٹ ہے تو جن حضرات کو چاہیے وہ بھوک کرالے نام لکھوالے تو شاید کل ہم انہیں دے سکیں یہ بہترین ہے کہ آپ گاڑی میں سنتے جائیں کہ یہ کون سا ذکر جو ہے میری زندگی میں مجھے سپر کانشس بنا دے گا کہ ہر انسان کا اپنا گول ہوتا ہے کیا آپ کا گول ہے گول سیٹنگ کیا ہے آپ ذکر کریں اس کے بعد بیس منٹ فکر کریں آپ دیکھئے وہ چیز جو امپاسیبل تھی وہ آپ کے لیے پاسیبل بن جائے سلوات پڑی محمد وعالی اور عزیز امیر یہ جہالت ہے اسے ختم کرنا آپ سب کا فریضہ کیونکہ بعد میں آنے والوں کو شاید علم ہو گیا ہوگا کہ دیر اسمائید خان میں ستر جنازے ہوئے سیونٹی اور اکثر ہم پاکستان میں تھے ہر سال ہم دیر اسمائید خان جاتے تھے اجپور آشرہ پڑھتے تھے بڑے محبت والے مومنی اور جہاں ہم ٹھہرتے تھے وہ سید بھی شہید ہو گئے جائے اور ان کی عزو جانے پہلے شہید ہوئے اس سے پہلے پاکہ نے اس وقت فون بھی کیا تھا کہ ہمیں تھریڈ کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ کہ تم مسلمان نہیں ہو یا تم جزیہ دو پھر تم یہاں رہ سکتے کیونکہ یہ حالہ دی لیر اسمائید خان اور کتنے لوگ مائیگریٹ ہو چکے اور کتنے بچے یتیم ہیں انشاءاللہ جو لوگ بھی یتیموں کو اسپانسر کرنا چاہیں تو وہاں تین چار سوچ کے قریب دہنے بچے یتیم ہیں لیر اسمائید خان میں بہت ظلم ہو کیونکہ یہ جتنے علاقے غیر جتنے یہ وزیرستان سارے کے بارڈرز ہیں آرام سے یہاں آتے ہیں یہ ٹیرررسٹ اور یہ آکے ظلم کرتے ہیں آج ٹھائیس سو لوگ زخمی ہیں بتائیں اس شہر کا کیا حالت کیا عالم ہوگا ستر شہید اور ٹو ہنڈیڈ فیفٹی جو ہیں زخمی ہیں اور تازمین میں بھی تیس کے قریب اومین شہید ہوئے ہیں انشاءاللہ ضرور یہاں ان شہدہ کی مدد کریے جن کی حالت بہت نازد مجھے ایک دیرہاں اسمائیل کیا ان کے دوست میں بتایا تھا کہ چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا باپ شہید ہو گیا اور وہ بیچارے سب ہوتل کی دکان پر جو چائے برطن دھوتے ہیں وہ ایک انہ پڑ سکتے ہیں تاکہ پیٹ اپنا پال سکتے ہیں یہ حالت ہے بہت بری حالت ہے انشاءاللہ ان ہمارے بھائیوں کی مدد کرنا ہمارا شرعی اخلاقی فریضہ ہے ایک ایک بچہ بھی آپ سپونسر کریں کہ اس پر ہاں کچھ نہیں آپ یہاں کہ اگر پندرہ پاؤنڈ بھی بھیجیں تو بچہ جو ہے پر سکتا ہے بیچارہ اور یہاں پندرہ پاؤنڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کوئی تھوڑی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو ٹکیٹ مل جاتا ہے تریس چالیس پاؤنڈ یہ سواب ہے شرکتی جاری ہے اس کی طرف توجہ دیں بہت بڑا سواب یہ دیئے تو وہاں پاکستان میں تو ہر جگہ یہ مصیبت ہے دعا کریں کہ وہاں امن ہو امان ہو اور یہ بہت زیادہ مظلوم ہے دیرہ اسمیل خان کی مومن پیسے بھی غربت ہے دیرہ اسمیل خان میں پیسے بہت غربت ہے پارچنار میں بھی ہے لیکن الحمدللہ پارچنار کی مومنی دبائی ابو زہبی میں کافی ٹائیور وغیرہ ہیں کام کرتے ہیں تو پھر بھی کمپیر کریں تو میں سمجھتا ہوں شاید صحیح ہے غلط کہ دیرہ اسمیل خان میں زیادہ غربت ہے زیادہ ضرورت ہے وہاں بھی کئی لوگ شہید ہوئے ہیں کئی لوگ یقین ہوئے ہیں دونوں جگہ پر آپ انشاءاللہ بچوں کو سپونسر کریں تاکہ دنیا اور آخر کے آپ کو خدا جی رزیمت سلوہ داری اور جو ازراد نام لکھانا چاہے وہ لکھا سکتے ہیں محمد علی بھائی کو یا ہمارے سٹیس اگریڈی کو کہ میں سپونسر کرنا چاہتا ہوں تو وہ دیرہ سمائل خانی ہمارے دوست ہیں کیونکہ کام کر رہے ہیں ایکٹیو ہیں کافی اور دوسرا مسئلہ ایڈوکیشن آج میں نے جو لوگ بعد میں آئے مجلس انشاءاللہ آج کی سی ٹی بن جائے گی تو آپ کو دیں گے لیکن جتنے تقریبا نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہم پہ اعتراضات ہیں کہ شیعہ کافر ہیں شیعہ کافر ہیں یہ کام کرتے ہیں سب کی ہم نے قرآن حدیثیں جواب دیں یہ آپ لوگ بھی یاد کر لیں انٹرنیٹ پر لوگ کو ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں ایڈوکیٹ جب تک نہیں کریں گے یہ ٹیررزم یہ دہشتگردی یہ ایکسٹریمزم ختم نہیں ہوگا ہم آپ سب کی ذمہ داری ہیں کہ کتنے لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں مرتا بھی مسلمان ہیں اور بدنام بھی مسلمان ہیں ظلم مرتا بھی مسلمان ہیں اور پوری دنیا میں بدنام بھی مسلمان ہیں یعنی اقتصادی بھی نقصان ہمارا اور مالی نقصان بھی ہمارا اور عزت کا نقصان بھی مجھے کو مسلمان ٹیررزز دیکھو کیا سادش بنائی گئی ہے کیا بڑا فتنہ ہے ہمارے خلاف سارے مسلمانوں کے خلاف سارے مسلمان مرتاکہ رہے فیصلہ کریں اور ایڈوکیٹ حاصل کریں دیکھو ہمارے اندر بھی اگر ایکسٹریمزم ہے اس کو بائی فورس ختم نہیں کر سکتے ایڈوکیشن کے ذریعے سے ہمارے جوان آگے پڑھیں ایڈوکیشن حاصل کریں علم حاصل کریں آج انٹرنیٹ سے کر سکتے ہیں لینگویج سیکھیں اگر پرشن آپ کو آ جائے اب ہم لوگوں نے پرشن لینگویج او لیویل شروع کیا ہے اے لیویل ہے عربی سیکھ لیں اردو سیکھ لیں آرام سے یہ چیزیں جو ہے آپ ان کا جواب دے سکتے ہیں کئی ہزاروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس انگلیش بھی ہے اگر دوسری لینگویج آ جائے تو یقین جانئے آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں اگر انگلیش بھی آتی ہے فارسی بھی آئے اردو اب ہزاروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ہزاروں کا برینڈ جو ہے نا باپس لا سکتے ہیں گمراہی سے بچا سکتے ہیں انشاءاللہ او لیول کریے اے لیول کریے یہ اکسفورٹ بیس کالیج یہ بھی آن لائن ہم نے شروع کیا اور یہاں پر بھی انشاءاللہ سیپٹمبر میں شروع ہونے والا ہے او لیول اور انشاءاللہ ہوزہ بھی ہوگا انشاءاللہ یہاں بھی جو لوگ فیزیکلی حاضر ہو سکتے ہیں یہاں بھی داخل آلیں اور جو آن لائن ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں علم کے ذریعے سے ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں بائی فورس نہیں کر سکتے سلوات پری محمد اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ یہ مل کر دعا کریں کہ خدا ان شارف اتنوں سے مسلمانوں کے نجات اور آج فلسطین میں بھی آپ سن رہے ہیں کہ کس قدر ظلم ہے پین چار سو بچارے بارے گئے لوگ بے گناہ پاس ہوں بچے ان کے لئے دعا کریں کہ خدا انہیں ظلم سے نجات دے اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وآلہ 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 سبیلک اللہم سلی علیہ محمد وآلہ محمد وآلہ 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 محمد وآلہ 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 موسیقی 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 میری لائے